اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تب سے ہی شروع ہو گئی تھی جب خدا نے ابلیس کو انسان کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی بنا پر جنت سے نکالا تھا اور بعد ازا انسان کی مزید ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی اور تب سے ہی علم اور کتاب کا ریشتہ قائم ہوا نولی فیکٹری کے دوستو کتاب بے شک تنہائی کا بہترین ساتھی ہے لیکن جہاں اچھی کتاب انسان کی روحانی نگہ داشت کا ذریعہ ہے وہیں ایک بری کتاب انسان کی تباہی کا موجب بھی بنتی ہے شیطان نے انسان کو بھٹکانے کے لیے جہاں دوسرے ہتکنڈے آزمائے وہیں اپنے پیروکاروں کے ذریعے برے علم کا سہارا لے کر انسان کو تباہ کرنے اور راہ راست سے بھٹکانے کا عمل بھی جاری رکھا لیکن جب تک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کی روشنی قرآن پاک کی صورت میں رہے گی ہم شیطان کو اس کے ناپاک ارادوں میں ناکام کرتے رہیں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی شیطانی کتاب پر مشتمل ہے جو صدیوں سے اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے اس کتاب کو کوڈکس گیگاز کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا شمار دنیا کی سب سے پور اسرار اور حیرت انگیز کتابوں میں ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات یہ کتاب نہ صرف اپنی ظاہری ساخت بلکہ اپنے اندر چھپائے رازوں اور پور اسرار تاریخ کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہے اس کتاب کے لکھے جانے کا اہم مقصد تو آج تک راز ہی رہا لیکن اس کے متعلق بتائی جانے والی تاریخ اور اس میں لکھے گئے سفلی اور کالے علوم اور شیطانی تصویر کی بنا پر یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے لکھوایا گیا تھا اس میں بنائی گئی شیطان کی عجیب و غریب اور کراہت عمیز تصویر کی بنا پر اسے ڈیولز بک یا ڈیولز بائبل بھی کہا جاتا ہے ناظرین اکرام اس کتاب کی لمبائی 36 انچ یعنی 3 فٹ اور چڑائی 20 انچ بتائی جاتی ہے اور اس کا وزن 74 کلو گرام ہے اس کی لکھائی میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں نیلا، سرخ، پیلا، سبز اور سنہری رنگ شامل ہیں اس کے تمام صفحات رنگوں کے حساب سے ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور ماسٹر پروفیکشن کی ایک بڑی مثال ہیں دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے صفحات میں 160 گدوں کی کھالوں کو استعمال کرتے ہوئے شفاف چمڑے کا استعمال کیا گیا ہے نولی فیکٹری کے دوستو یہ کتاب لاتینی زبان میں لکھی گئی تھی لیکن اس میں کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ یعنی عبرانی زبان بھی شامل ہے اس میں سفلی اور کالے علم کے ذکر کے علاوہ کچھ عجیب قسم کے منتر اور جادو کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے اس کے علاوہ زمین و آسمان اور چاند سورج کی تخلیق کی تصاویر اور جہنم کے عجیب و غریب اور خوفناک قسم کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں معزز خواتین و حضرات اس میں جو شیطان دکھایا گیا ہے اس کے دو بازو اوپر اٹھا کر پھلائے گئے ہیں اس کا دھڑ کسی انسان کی طرح بنایا گیا ہے لیکن ہاتھ اور پاؤں کسی درندے کی مانت بنائے گئے ہیں جن کے ناخن بڑے اور خون میں رنگے ہوئے ہیں اور پوری تصویر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جیسے وہ کسی شکار پر حملہ کرنے والا ہو یا شکار کر چکا ہو اس کے علاوہ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شیطانی تصویر کے موہ میں دو زبانے ہیں جو موہ کے دونوں کناروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ دونوں زبانے اس کی بے ایمانی اور فطرت کو ظاہر کرتی ہیں دوستو اس کتاب کے مختلف باب ہیں اور ہر باب میں ایک الگ ٹوپک کو بیان کیا گیا ہے جن میں کچھ حصے کالے علوم پر ہیں اور کچھ میں فلکیات، طب، یهودیوں کی تاریخ کرونک صاحب بوہیمیا کی خانکہوں کی تاریخ وغیرہ شامل ہے اور دنیا کی تباہی کے اسرار بھی بیان کیے گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کب اور کس نے لکھا تو ناظرین اس پوری سرار کتاب کو پندرہ سو ترانوے میں ایک راہب جس کا نام ہرمن تھا اس نے اس کتاب کو بوہیمیا کی ایک خانکہ میں ایک ہی رات میں لکھا تھا لیکن کیسے لکھا اور کس کی مدد سے لکھا یہ بات بھی اپنے اندر ایک پوری سرار راز چھپائے ہوئے ہیں تاریخ کے مطابق اس راہب کو خانکہ کے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کی بنا پر دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا تھا اس راہب نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک تجویز دی تھی کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ ایک ہی رات میں ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جس میں دنیا بھر کے علوم ہوں گے اور وہ دنیا کی اہم ترین کتاب ہوگی چنانچہ اسے ایک رات کی محلت دے دی گئی اس نے کتاب کو لکھنا شروع کیا لیکن کچھ حصے لکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کتاب کو ایک ہی رات میں لکھنا ممکن نہیں ہے اس نے اسی وقت عبادت شروع کی لیکن یہ عبادت خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی تھی جس میں شیطان نے اس کی روح کے بدلے اس کتاب کو لکھنے میں اس کی مدد کی اور پھر وہ کتاب مہیمیاں کی لائبریری میں محفوظ کر لی گئی اس کے بعد 1648 میں یہ کتاب سویڈش آرمی کے ہاتھ لگ گئی اور 7 مئی 1648 میں اسے سویڈن میں سٹاک ہام لائبریری میں شفٹ کر دیا گیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اس جگہ بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکی اور اس لائبریری میں آگ لگنے کے باعث کسی نے کھڑکی سے اسے باہر پھینک دیا اس کتاب کے علاوہ تمام کتابیں جل کر راک ہو گئی تھی اور پھینکے جانے کی وجہ سے اس کا بھی کچھ حصہ ضائع ہو گیا لیکن یہ شیطانی کتاب برحال محفوظ رہی نول ایفیکٹی کے دوستو اب کچھ حقائق جو اس کتاب کے بارے میں جاننے اور اس میں موجود شیطانی تصاویر اور علم کو دیکھ کر سامنے آتے ہیں ان میں سب سے اہم شیطان کا انسانی شکار ہے جو کہ اس کی تصویر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے اس کے بعد اہم چیز اس کی دو زبانیں ہیں جس سے مراد ایک زبان سے پھرنا ہے اور بے ایمانی کو ظاہر کرتا ہے اگر غزوات کا متعلیہ کیا جائے تو ان میں دو زبانوں کا تصور کھل کر سامنے آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے تو اس وقت غزوہ میں شیطان نے کافروں کو یہ یقین دھیانی کرائی تھی کہ وہ ان کی بھرپور مدد کرے گا اور ان کو فتح دلائے گا لیکن فرشتوں کو دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پھرا اور کہنے لگا مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے بے شک اللہ بڑا عذاب دینے والا ہے اس طرح وہ اپنی زبان سے پھر گیا اور اس غزوہ میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اسی طرح شیطان نے ہر جگہ اللہ کے بندوں کو بھٹگانے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے لیکن مضبوط ایمان والوں کے ساتھ چونکہ اللہ کی مدد ہے اس لیے وہ ناکام رہا دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو اس شیطان کی حقیقہ سے آگاہ کرنا تھا اور جو خاص بات آپ تک پہنچانا تھی وہ یہ تھی کہ جب تک آپ کا ایمان سلامت ہے جب تک آپ کے پاس قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہے تب تک شیطان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طاقت ہے جو شیطان کو الٹے قدموں پھرنے پر مجبور کر دیتی ہے اس لیے نماز پڑھیں کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور شیطان کے مین ہتھیار ہی یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردونوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ